بیویس میچ کے حوالے سے بھی پاکستان ورسنس پاکستان بول رہا ہوں ماف کیجئے گا انڈیا ورسنس نیوزلینڈ کے میچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آج کے میچ کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے معزوز ممان آتف حسین صحاب کو اس پرگرام کا حصہ بنائیں گے اور ان کو بیلکم کریں گے اسلام علیکم آتف حسین کیا آپ جانے ہیں وعلیکم السلام فرحان سب سے پہلے آپ کے تمام سننے والے دیکھنے والے اسلام علیکم اور دل کی گہرہیوں سے مبارک بات پیش کروں گا پاکستان کی اگوان پاکستان اگلا شاندار جیتے ہیں بلکل ہم اس کے حوالے سے بات ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک دفعہ دوبارہ بزارش ہے کہ ہمارے چینل اومنٹ اوفیشل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے تاکہ کہ ہماری نوٹیفکیشنز اور ہماری ویڈیوز انلیسز آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے محضوظ ہو سکے نیچے آپ کے پاس ٹکر چل رہا ہوگا جہاں پہ اومنٹ اوفیشل کی تمام سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کا ذکر ہے یوٹیوب ٹوٹر انسٹرگرام لنکڈین فیس بوک اس کے اوپر اومنٹ اوفیشل کے لنکس بھی ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے وہاں پہ آپ جا کے لائک کر سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں اور فالو کر سکتے ہیں تو چلیے آج کا پرگرام شروع کرتے ہیں اور آج بات کریں گے ہم انڈیا ورسس نیز لینڈ کے پشلے میچ کے بارے میں کہ کس طرح ہاں سے رہا پاکستان ورسس اغوالیستان کا میچ کے بارے میں بات کریں گے اور جو آج میچ ہے پاکستان support اس کے حوالے سے بھی میچ کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں previous میچ کے حوالے سے جو ہمارےئنری س presses ہے اور جو آہ ایکٹیویٹیز رہی گیا جس طرح سے پرفامنسز رہی ٹیم کی اس حوالے سے جانے گی جی آتف کیسے دیکھ رہے eling Record pro اغوالیستان سے میچ رہا سب سے پہلے پاکستان وغوالیستان کی بات جیسے اپنے پیشن گوئی کی تھی ایک سو پچاس رن اگر بنائے گا تو پاکستان کو جیتنا ذرا تھوڑا آسان ہوگا لیکن اگر ایک سو پچاس زیادہ رن پاکستان پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کرنے میں کام ہے وہ تو میچ پس سکتا ہے لیکن یہ تو پاکستان ٹی بے اس موقع کو بھی جانے نہیں دیا باکستانی عوام کو انہوں نے ایک سو پچاس رن پہ بھی میچ پسا دیا وہ تو آپ داد دیجئے اور لائے کے تحسین ہے آسف علی جن کی پاور ریٹنگ کی بضولت جن کو اس ٹورنمنٹ میں شامل کرتے ہوئے سب سے تنقید کا زامنہ کرنا پڑا رمیز حسن راجہ کو لیکن وہ اپنے دیسیجن پہ قائم رہے محمد وسیم چیف سریکٹر اپنے دیسیجن پہ قائم رہے آسف علی کو ساتھ لے کے جانے پہ اور انہوں نے ایک آور میں شاندار چاہ چکے مار کے کالوس بریتھ ویٹ کیا دلا دی جو انہوں نے بینسٹوک کو دو دار سولہ میں چکے مارے تھے ٹی 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 بڑھ کر پہے تو شاندار بیٹنگ کی آسف علی دی جس کی بدلت سات گندوں پہ پچیس ان برا ہے جس کی وجہ پاکستان وہ محسن ہی اندیس سیوور میں جیتنے میں کامیا ہوا ورنہ اگر آسف علی وہ چھکے اس موقع پہ نہیں مارتے تو محسن وہ بھی پھنس گیا دے ایک سو پچاس کے لیچے بلکو سری کہہ رہے ہیں آتیف اور میں اس سوالے سے ہی بات کہوں گا کہ افوانستان نے نہ صرف کھیل پیش کے بلکہ بہت بات کرتا ہوں اس کمپیاتر نیوزلینڈ ٹرف ٹائم ضرور دیا پاکستانی ٹیم کو لیکن ہمارے پاس بلے بات جب آسف علی موجود ہے تو ہمیں کسی در کی ضرورت نہیں ہیں اور کیا شاندار پرفارمس دی آسف علی نے نیوزلینڈ کے میچ پہ بڑی شاندار پرفارمس دی دو چھکے لگائے تھے اور یہاں پہ چار چھکے لگا کے جو حریف ٹیم ہے اس کے چھکے چھکے چھڑا دیئے جنہوں نے تو میں اس حوالے سے یقین کریٹ دوں گا کہ ٹیم کی بڑی زبردست پرفارمس اندر آئی ایک کمبینیشن نظر آیا اور ایک ڈیڈیکیشن نظر آئی ٹیم کے اندر پاکستانی ٹیم میں کافی ایسے بات ہوں ہم ٹیم کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ٹیم اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہے نہ صرف پرفارم کر رہی ہے اور جس طریقے سے پاکستان رسی سخوہ ایساں کا میچ ہوا لگ رہا تھا کہ سلو ہو گیا تھا بیچ میں بابر بھی بڑھا تھا رکھ رکھ کے کھیل رہے تھے لازمی بات ہے کیاپٹن ہیں ذمہ داری ہیں فکری بھی بنائی انہوں نے لیکن اس طرح سے اوپن گر کے نہیں کھیل پہ لیکن جس طرح سے جب آسف والی گراؤن میں آئے تو لگ ایسا راتا مانو کے سامنے والی حریف ٹیم جو ہے وہ کوئی آم سی ٹیم ہے اور ہر بال پر چھکا ہر بال پر چھکا وہ صرف یوکر کے اندر اگر بات کرتے ہیں تو صرف یوکر ان کے جس پر پڑھ رہی تھی وہ اس میں بس کر رہے تھے بال برنہ انہوں نے شداب کو روک دیا تھا کہ نہیں آپ سنگل نار آپ اس حالے سے پریشان نہ ہو میں یہاں موجود ہوں اور جو میمز آئیں اس میں بھی اسی حالے سے آ رہا تھا کہ آپ پریشانی کی طرف نہیں ہیں ابھی ہم زندہ ہیں تو یقین انہوں نے اپنا ثبوت دیا اور جس طرح سے انہوں نے کھیلا آپ مطلب یقین کریں کہ ایک محول بنا دیا انہوں نے اور جو محول بنایا وہ نہ صرف شائقین نے اس کو اپریشیٹ کیا بلکہ اس میں ایک نئی روح پھوک دی جس طرح ہم آئیو سی ایڈ ہم دیکھ رہے تھے میچ میں آخر ماں کے لوگ سیڈ ہو گئے تھے کہ کیا ہوگا دو انڈائی کی کنڈیشن آ گئی تھی لیکن جس وقت آصف علیہ اور ہماری بھی کمیونکیشن چل رہی تھی حاطف یاد ہوگا آپ کو کہ لاس میچ ساڑھے نو بجے میں نے ایک چیز پریڈک کی تھی کہ انیس وے اوار میں میچ ختم ہو جائے گا تو انیس فیور کی لاس وال پر بھی چھکا لگا اور میچ ختم ہو گیا میچ ختم ہو ساڑھے تیس بجے یہ پریڈکشن تھی ساڑھے نو بجے کی اور پاکستان وقت آخوانستان کے میچ میں آتف نے پریڈکشن کی دیپن سیوٹی پائی پائی پ کی میں نے آتف سے کہا تھا کہ آتف ون ففٹی کے اندر ٹیم آخوانستان بکت ہو جائے گی تو ہماری پریڈکشن آلموست آتف چل رہی ہیں اور ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ناظرین ہمیں فالو کر رہے ہوں گے یا خیرن ان کو بھی یہ بات بتا ہوگی کہ ہماری ایٹی تو نائیٹی پرسنٹ کے پریڈکشنز ہیں وہ بہت ریلیٹی کی طرف جا رہی ہیں تو کوئی ایسا لوگ نہ سمجھیں کہ ہم بگی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈیریکٹ کنیکٹڈ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک آبزرویشن ہوتی ہے اور آتے بھی اپنے آبزرویشنز کے بنیاد میں چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ یقین نے سما باندیا اور بہت اچھا لگا پاکستان کی انسسٹنٹ وکٹری تھرڈ وکٹری پاکستان کی بہت اچھا آیا اور بہت اچھا لاس ویکن گزارا اور آج بھی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آج ہم ایچ بھی پاکستان دیفنیٹی ایک ٹیم جو ہے وہ کمزور ٹیم ضرور ہے لیکن کسی بھی ٹیم کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی آپ کو اپسٹ کیا جا سکتا ہے آپ نے ہر دن پرفارمنس دین ہی ہوتی ہے ہر دن نیا دین ہوتا ہے اور شاید میں سمجھتا ہوں یہی غلطی انڈین ٹیم نے کر دی نیوزیلینڈ کے خلاف کہ پاکستان سہار کے بعد ان کو ایک لمبا ٹائم ملا ایک ہفتے کا ٹائم ملا لے گا اس میں بھی انہوں نے اپنی غلطیوں پہ کام نہیں کیا کم بیک نہیں کیا اور ایک بہت بہت بری پرفارمنس انڈین ٹیم سے جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ انڈین ٹیم ایک سٹرانگ ٹیم ہے اور ایک اچھی مانیوٹیم ہے حریف ٹیم ہوں ان سے ہمیشہ کھیلتے ہوئے جو ہے وہ ڈرتی ہیں لیکن اس دوقات جو ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے عاطف کیا کہیں گے کیا ہو گیا انڈین ٹیم کو کیا وہ انڈین ٹیم نہیں رہی یا پاکستان کی ہار اس قطر قراری ہار تھی جس کا صدمہ وہ بھی تک برداشت نہیں کر پا رہے فران پہلے انڈیا کے میچ سے پہلے ہم ایک بات کریں گے اس سے پہلے پاکستان اور اگوانستان کے میچ کی ٹوڑی تھی بات کر لیں بیترین میچ تھا بیترین پریشن تھی آپ نے کہا تھا ایک سو پچاس میں نے کہا ایک سو پچاس در کر لی ہے تو پاکستان کو بات سا نہیں جنا چاہیے لیکن یہ کمال بھی پاکستان ٹیم کو یار سے رہ انہوں نے ایک سو پچاس در کریں مشکل کر دیا عاصف علی کے چار شاندار چکے عاصف علی کو تو یاد رہیں گے رہیں گے کریم جنت کو کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے کہ کریم جنت جہاں بال کر رہے تھا ان کو چھکا پڑھ لیا تھا وہ صرف دو بالے ان کی جو بلکل پیور یورکر بال تھی جہاں وہ ایک انچ بھی ان کو پیچھے کر رہے تھے یا آگے کر رہے تھے عاصف علی ان کو ڈھاکی گراؤن سے باہر پہ کر رہے تھے اور بہترین سٹروک کھیل دیتا عاصف علی جس کی جتنی دعریف کی جانت نہیں کام ہے جس کام کے لیے ان کو لے کے جایا گیا تھا وہ کام وہ کر رہے ہیں عاصف علی بہترین فنش کر رہے ہیں عاصف علی اس مائچ میں پہ اس ٹونمنٹ میں نا اس کے بعد ہم بات کریں گے ہم نے ایک اور پیڈکسن کی دیجئے عماد وسیم کو اچھی بول کرنے چاہیے اور عماد وسیم نے حضرت اللہ زازہی کو فوری دور پہ زیرو پہ آؤٹ کیا جس سے جھٹکا لگا اخوانستان کی ٹیم کو اور اخوانستان کی ٹیم کافی کم رن سکور کرنے میں کامیاب ہوئی ایک محقی پہ تو ایسا لگ رہا تھا اخوانستان کی ٹیم شاید سو رن بھی نہ کر سکے جب ان کے ستہ رن پہ پانچ چھے کے لڑی آؤٹ ہو گئے تھے تو ان کی کپتان محمد نبی ان کی کپتان محمد نبی اور ان کے ساتھ گلبدی نائب نے ایک اچھی پارٹنیشپ لگائی اور ان کی ٹیم ایک سو سنتالیس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جو پاکستان کے لیے ایک اچھا ٹورل تھا لیکن پاکستان کی طرف سے بولنگ کا جائزہ لے تو عماد وسیم نے پچیس سندے کے چار اوور دو وکڑ لی اور ایک وکڑ شاداب خان کو بائیس سندے کے ملی باقی تمام بولنگ نے ایک ایک ویڈ لی حسن علی کافی رنز دیے اس بار بھی وہ کافی مہنگے بولنگ سابید ہو چار اوور میں ارتیس دن آرے سروف کی چار اوور میں حیران کون سیتنس دن بنے شاہین آفید نے کفائیتی بولنگ کی چار اوور بائیس سندے ایک وکڑ لی اس کے بعد اگر آپ بیٹنگ میں پاکستان کا جائزہ لی زمان جلدی آؤٹ ہو گئے آٹ رن کرنے کے بعد بابا رازم فقر زمان کا ایک اچھی پارٹیشپ لگی کپتان محمد نبی کے ایک بہترین سپن بول نے فقر زمان کو ال بی ڈبلو آؤٹ کیا اس کے بعد حفیظ جلدی آؤٹ ہو گئے دسترم راگے ان کا بھی ایک شاندار کیچ پکڑا باڈری لائن پہ گلوب الدین نائب نے پھر اس کے بعد شویب ملک اور جیسی بابا رازم اوپر نیچے جیسی دونوں گلاری آؤٹ ہوئے تو پھر ایسا لگ رہا تھا میچ کافی مشکل ہو گیا لیکن آسف علی نے تن تنہ پچیس گندوں پہ سات نظر بنا کے واقعی من آف دی میچ انگ کھل کے باکستان کو جدوازی اور باکستان میں گروپ میں ٹاپ پہ آ گیا ہے جو دوسرے میچ کے آپ بات کر رہے ہیں انڈیا ورسس نیوزلینڈ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ میچ تھا انڈیا پہ بہت پریشر تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ انڈیا کی ٹیم پہ پریشر اس لیے تھا کہ وہ پہلا میچ مقصد سے ہار چکے تھے نیوزلینڈ ایک ایسی ٹیم ہے جو سیمی فائل پہ بھی سپوٹ آئے کر رہی ہے تو ان کو ان کے خلاف میچ ہارنا کسی صورت بھی مطلب وہ انڈیا ٹیم کو نہیں تھا کہ اگر وہ ہار جائیں گے تو آگے کیا کریں گے میرے حساب سے انڈیا کا ٹورنمنٹ اب فینش ہو چکا ہے کیونکہ نیوزلینڈ کے آسان میچیں باقی ہیں جس میں ان کے سپوٹ لینڈ نمیبیا اور آفانستان شامل ہیں وہ ان میں سے میچ جیت کے آسانی سے اوپر آ جائے گی انڈیا کو کافی مشکل ہوگی سیمی فائل میں جگہ بنانے میں پاکستان نیوزلینڈ یا آفانستان میں سے کوئی تین میں سے دو ٹیم ہیں پاکستان نیوزلینڈ سیمی فائل کرے گی اس گروپ سے دوسرے گروپ سے انگلینڈ کی ٹیم آسٹریلیا اور ساؤت افریقہ مقابل ہے دوسری ٹیم کے لیے تو بڑا انٹرسٹک ہو گیا یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ادھر آکے اور اس کے علاوہ انڈیا کی ٹیم نیوزلینڈ کی باولنگ کے سامنے کچھ کر ہی نہیں پائی انہوں نے چینج بھی کیا اشان کشن کو اوپرنر لے کیا ہے ان کے جو روہت شرما ہے وہ لیف ٹام شاہین آفریدی کے بعد ٹرین بول سے ڈھڑھ رہے تھے وہ ان کو پہلے اور میں آؤٹ نہ کر دے وہ آئے ان کو ایک چانس بھی ملا ٹرین بول کی پہلی گین پہ بانڈ لائن پہ ڈیرل میچل نے ان کا کیا چھوڑا لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں کر پائی ایون انڈیا کی پورے ٹیم کچھ نہیں کر پائی اس شوڑی نے بہترین بولنگ کی انہوں نے بھی تین خردی آؤٹ کیے باقی ٹرین بولنگ نے بہترین بولنگ کی تو انڈیا گریب ایک سو نو رنز بنا سکی اپنے بیس سور میں ایک سو دس سن کا ٹاگٹ جو نیوزلینڈ کے لیے مشکل بھی دا پھر اس پہ ڈیرل میچل ایک شاندار ان انچاس رنز کینگ کے لیے اور وہ میچ بہ آسانی نیوزلینڈ کے نام کر دیا بلکل پرفارمنس کا بات کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ آتیف کی جو پرفارمنس انظر آئی روحش شرمہ پہلی ہی بال پہ آؤٹ ہو گئے تھے اگر مس فیلڈ نہیں ہوتی یہ کیچ وہ ڈراؤپ نہیں ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ نیوزلینڈ نے کافی کیچز ڈراؤپ کیے کافی مس فیلڈنگ ہوئی اس دن فیلڈنگ میں بہت ہی برا پرفارمنس دیا نیوزلینڈ کی ٹیم نے لیکن پھر بھی اس سے زیادہ بری پرفارمنس ہو دے رہی تھی وہ انڈین ٹیم دے رہی تھی جو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا بہت ہی بیتو کے شورٹ کھیلے میں سمجھتا ہوں آتیف کہ بہت اچھے بالنگ نہیں تھی ٹھیک ہے نپی تو نہیں بالنگ تھی ایک لائنٹ و لائنٹ میں بال کروائی جانتی لیکن وہ بہت اتنی بھی ڈینجرس تھی کہ اس کے اندر اس طرح کے شورٹ کھیلے جاتے اور اپنی ٹیم جو ٹیم انڈیا ہے وہ اس طرح سے اپنی وکٹس گوا بیٹھتی لیکن نہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنی وکٹس سب ضائع کری اور ایک پینک کا شکار نظر آ رہی تھی انڈین ٹیم اور ایک فیئر فیکٹس جی ان کے چہروں سے بھی جی ان کے کپتان کولی سمیت تمام سینئر پر روئی شربہ ہو چاہے وہ آپ کے ان کے وکٹ کیپل بیٹس پر روکیش راہل ہو رشاپ پانٹ ہو ان کے شامی ہو یا اور بھوم رہا ہو یا ان کے ورن چکرورتی ہو کشان کشن ہو کوئی بھی ہو ان کے چہرے سے آیا تھا پریشر پریشر ان کے چہرے سے آیا تھا اور واقعی جب آپ ہیرو ہوتے ہو اور آپ سے آپ کی قوم ایک ارب بیس کروڑ کی عبادی والی قوم امید لیا کہ آپ ورلڈ کب لے کے آئیں گے اور وہ ورلڈ کب جو انڈیا میں ہی ہونا تھا اور یہ کرونا کی وجہ حالات خراب ہونے کی وجہ اس ورلڈ کو یوں ہی منتقل کیا گیا وہ انڈیا سے انڈیا کی قوم کو بڑی امید تھی وہ لے کے آئیں گے وہاں آپ کو ایک شکست آپ کے اصلی عریف پاکستان کے ساتھ ہو چکی ہو تو آپ پہ پریشر اگلے لیول کا ہی ہو سکتا ہے اور بہت پریشر تھا انڈیا کی ٹیم پہ اور وہ نظر بھی آ رہا تھا اور ان کے میٹسن کچھ بھی نہیں کر با رہے تھے ایون ان کے بولرز بھی کچھ نہیں کر با رہے تھے نیوزلینڈ نے بہ آسانی امید جیت لیا وہ ٹارگٹ بھی ایسا نہیں تھا ایک سو دس رنڈ کے نیوزلینڈ کوئی مشکل ہوتی ہے بالکل بولرز کو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی ایسا ٹارگٹ دیتے کہ وہ ان کے بولرز کہیں پرفارن کر پاتے ایک سو دس رنڈ یقینا نیوزلینڈ جیسے ٹیم کے لیے کچھ بھی نہیں مانے رکھتی ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ٹیم میں تبدیل ہی ضرور کری تھی انڈیا ٹیم نے اشان کشن کے اندر اگر بات کرتے ہیں ان کو لے کیا اپنر حالانکہ روحش شرما کو اپنی کروا رہے تھے برقرار رکھتے روحش شرما کو اور اشان کشن کو بے شک ٹرن ڈاؤن بھیجتے لیکن ان کی جو چینجز تھی اور جس طریقے سے چینجز کے بعد کھلاڑی ایک کے بعد ایک وکٹ گھوا رہے تھے کہیں کہیں تک کوئی کومبینیشن رضا نہیں آ رہتا بلکل کلیپس کر گئی تھی انڈیا ٹیم اگیز نیوزلینڈ اس کے منزبت میں سمجھتا ہوں کہ نیوزلینڈ ٹیم نے ایک اچھا جو ہے وہ گیم کا مظاہرہ کیا ایک اچھے پرفارمنس دی انہوں نے فیلڈ کے اندر بہت مایوس کیا بہت مایوس کیون فیلڈنگ تھی کیچز کافی ڈروپ کیے اچھی فیلڈنگ نہیں کری لیکن بیڈنگ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے دو وکٹے گوا کے آٹھ وکٹوں سے وہ میچ جیت لیا بہت ساری جیت لیا اور پندرہ ور میں جیسے کہ ہماری پیڈکشن ہم آپس میں بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے اس میں یہ بن جائیں گے تو پندرہ ور میں انہوں نے اسی وکٹ کے اندر جو ہے وہ بنا لیا اگر ہم بات کرتے ہیں دیو فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو دیو فیکٹر انہوں نے اس سے اس کو بالکل ہی بدنظر رکھا چیزیں کریں لیکن کیا دیو فیکٹر اتنا سانداز ہوگا کہ انڈیا ٹیم کو سیکنڈ میچ بھی ہرا دے گا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ایٹی پرسن چانسز تو بلکل یہ ختم ہوگا ہے انڈیا ٹیم کے اور جو چانسز باقی رہے وہ چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں تو صحیح آپ نے بات کریں کہ جو ٹیم مزبان ٹیم ہے جو مزبان ہی کر رہی ہے اس وقت ویلڈ کپ ٹی ٹوینٹی 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 ون کی وہی ٹیم اتنے بڑے ٹرنمنٹس ہے ون راؤنڈ میں ہی بہار ہو جائے تو یقین ایک بہت بڑا مایوس کن لمحہ ہے نہ صرف کرکٹ فینس کے لیے انڈین ٹیم کے لیے اپنے لیے بھی اور انڈین فینس کے لیے تو خاص طور پر ہے یہ بلکہ دنیا ہی کرکٹ کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کی تو ورلڈ اس کرکٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ورلڈ کے لیے بہت مایوس کن لمحہ ہے کہ اس وقت اتنی بڑی ٹیم جو ہے اس ٹرنمنٹ سے باہر ہو گئی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی لیگ ٹیموں کے ادبار سے پیسے کے ادبار سے آئی پی ایل اینڈین پریمیر لیگ ان کے پلیئرز پہلے ہی راؤنڈ میں ٹیم آؤٹ ہو جائے اتنے بڑے بڑے نام ایڈیا کے پرفارم نہیں کر پائے روحی شرما ٹی ٹوین ٹی میں چار سینچری ہیں لوکیش شاہول بیترین بیٹس بان کولی دنیا کے سابق نمبر ون بیٹس بان پھر ان کے بعد سوریا کمار یادہ ویشان کشان رشاپان رویندرو جدیجہ آپ نام لیتے جائے ختم نہیں ہوں گے اتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ on the day جس دن ان کو پرفارم کرنا تھا جو most counted ڈیر راؤن کے لیے اس دن وہ پرفارم نہ کرے اور اس طرح فیل ہو جائے تو پوری انڈین قوم کے لیے بڑا مسئلہ ہے اور بہت ان کے لیے یہ ہے بہت پرشانی کا باعث ہے یہ چیز بالکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں عاطف کہ اتنا بڑا دن ہو آپ کی اتنے بڑے نام موجود ہوں آئی پیل میں کھیل کے آج یوزٹو ہیں کلامٹ سے یوزٹو ہیں پچھز سے یوزٹو ہیں دبائی میں آئی پیل ہوتا رہا ہے اور کھیلا ہے یہیں پہ لوگوں نے سینچریہ بنائی ہے پچھلا آئی پیل فرحان ابھی جو پچھلا آئی پیل فرحان پچھلا آئی پیل ابھی کچھ دن پہلے ہی ورلڈ کپ سے ختم ہو اور وہ دبائی میں ابودابی کی نہیں پچھز پہ یو ای کی نہیں پچھز پہ ہوا ہے اس کا ایڈوانٹیج انڈیا نہیں اٹھا سکی تو کافی انڈین فین بہت مایوس ہیں اور انڈیا جو کرکٹ کا ماہ داتا کہلاتا ہے جس کے بدولہ کرکٹ ہی نہیں کیونکہ سب سے بڑا فین ہے سب سے بڑی کنٹری ہے ایک ارہ بیس کلوڑ کی عبادی ہے کرکٹ کو وہ اپنا ریلیجن مانتے ہیں تو ادھر جب ہیرو بناتے ہیں اس کے خلاف جب وہ ہارتے ہیں تو امپیکٹ بھی ہوئی آتا ہے جو کہ میرے حساب سے غلط ہے وہ کھلاڑیوں پر بڑا پریشر ڈالتے ہیں وہ ان کی فیملیز کو بھی تنگ کرتے ہیں اور کافی غلط ہے کیونکہ کرکٹ ایک گیم میں اس کو گیم کی طرح لینا چاہیے اس کو کھلاڑیوں کی فیملی اور ان کی ذاتی زندگی پر نہیں آنا چاہیے میرے حساب سے جو انڈین فینس بہت زیادہ کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کو پتا کے ساتھ شکست بھی برداشت کرنے کا آسکار رکھنا چاہیے اور انہیں کھلاڑیوں پر اٹیک کرنا یہ کھلاڑیوں کو زیر عطاب لانا ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے یہ کھلاڑیوں سے آپ کے ستاز ہوتے ہیں یہ کبھی اچھا بھی کلتے ہیں کبھی برا بھی کلتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں یہ کھلاڑیوں دو ٹیمیں جب میدان میں ہوتی ہی زیادہ جیتے گی اور کھاڑے گی تو انڈین فینس کو یہ سیکھنا ہوگا انہیں یہ برداشت کرنا ہوگا 96 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں انڈیا سی لنکا سے کارٹر فائرن میں آگ لگا دی اس کے لابہ بہت سارے واقعات ہیں انیس سو نینانوے میں کولکتا کا ٹیسپائچ شوی بکتر کے بول پہ پہلی بول پہ سرچین تننو کا آؤٹ ہوئے پورا مایوس ہوگا انڈین پوری عواب اس کے بات پھر جب دوسری رنگ میں سرچین تننو کا رن آؤٹ ہوئے ڈیریک ٹھو پہ تو انڈین امام میں اُدھر بھی پتھراؤ کر دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کرکٹ کو کرکٹ لینا چاہیے پلیئرز کو اچھے کھیل پہ داد دینی چاہیے اور برے کھیل پہ بھی سردرش کرنی چاہیے بالکل یقین ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ آتیف کے پلیئرز کو جو ہے جب آپ داد دیتے ہیں اور جب پلیئرز کو جو ہے اپریشائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ پیشنٹ ضرور رکھیں کہ لازمی بات ہے دوسری ٹیم بھی جب آئی ہے تو جیتنے کے لیے آئی ہے کبھی اس کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے کبھی وہ بھی جیت سکتی ہے کبھی انڈین ٹیم ہار بھی سکتی ہے نہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ انڈین ٹیم نے جو ہے وہ یہ ایگریمنٹ سائن کر لیے کہ جب بھی ہم کلیں گے ہم جیتیں گئی اور ہم جیت گئی آئیں گے یقین ہم جیتنے کے لیے کہتی ہیں جو ٹیم اچھاپا فرم جاتی ہے جو ٹیم اچھاپا فرم نہیں کر رہی ہوتی وہ آڑ جاتی ہے لیکن یہ بات بالکل صحیح کا یاد اپنے اور بہت صحیح جگہ پہ انہوں نے نشاد نہیں کری کہ ان کی ذاتیات تب اس سے اس کو نہیں لکھیا ہے کرکٹ کوئی گیم کی طرح ہے ان کی سیکیورٹی کا ایشیو اس کو نہ بنا دیں کہ ان کو تھریٹس ہوں ان کو اپنی جان کی تھریٹس ہوں ان کی فیملی سے انسیکیور ہو جائیں تو آپ محبت کرتے ہیں تو محبت جو کرتا ہے وہ کبھی بھی محبت کرنے والا کسی کو تکلیف نہیں پہنچ جاتا تو آپ اپنے اقیم سے ضرور محبت کرتے ہیں اظہار ضرور کرنے سے محبت کا خفا ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا حق ہے لیکن خفا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی ذات کو نقصان پہنچائیں تو یہ یقینا آپ ہمارا محسن کریں کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں دکھ ہے تکلیف ہے آپ کو یقینا غم بھی ہے کہ انڈین ٹیم نہیں پہنچ رہی انڈین ٹیم آگے پرفارم نہیں کر رہی ہے لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے آپ اپنے ذکھ کا اظہار کسی اور وے میں کر سکتے ہیں کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں آپ اپنے شاندہی کر سکتے ہیں کمپیشن کی صورت میں کر سکتے ہیں لیکن خدا رہا ان تمام چیزوں سے پریز کریں کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچائیں تو یقینا اس میں تھوڑی سے ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا میں آپ کو بہت نچی بات آپ نے کہی اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں ان کی غلطیوں کی ان کی خامیوں کی ان کوتائیوں کی نشاندہی کر رہے آپ آپ نشاندہی کر رہے ہیں آپ کا کریٹ بول اسپیکشن لے جس کھرانین انڈر پرفارم کیا اس کو باہر رکھے آپ کا ٹیلنٹ بہت ہے بہت نئے لڑکے انڈیا میں بہت بہترین آدھی ٹیم تو ایسی ہے انڈیا کی بہتر کہ کون کھلانی نہیں چاہتا کہ وہ اچھا پرفارم نہ کرے اس کی قوم اس کو تعریف نہ کرے اس کی قوم اس کو یاد نہ رکھے کوئی کھلانی ایسا نہیں چاہتا کہ وہ برا پرفارم کرے یہ سب پرفارمس کرکٹ گیم کا حصہ ہے کھیل کا حصہ اس لیے تو یہ کھیل ہے برنا تو یہ کھیل نہ رہے تو آپ کو چاہیے اگر انہوں سے برا پرفارم ہوئے چاہے وہ کولی ہو چاہے روئی شربہ ہو آپ کے اتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں وہ چاہے وہ گمراہ ہو چاہے وہ رویندرو جدیجا ہو چاہے رشاپاند ہو آپ ان کو بیک کریں ان کو حوصلہ دیں اگر وہ جلدی ہار کے واپس بھی آئے تھے تو آپ ان سے کہی جی آپ نے یہ غلطیاں کی تھی اس پر آپ overcome کریں انشاءاللہ نیچ ٹائم آپ ضرور جیتے گے اصل یہی ہے کہ آپ اپنی ہار کا آپ نے حوصلہ پیدا کریں آپ ہار پیدا کرنے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہ ہی کریں اور ان کو آگے بہتر سے بہتر ٹیم بنے گا اور ان تھاڑیوں کانفیڈن سے کہ آپ ہار پیدا کریں اور آپ ہار پیدا کریں اور یہی ہمیں بحیثیت پاکستانی بھی کرنا ہے آپ ہی ہم جیت رہے ہیں ہم اندازہ نہیں ہو رہا لیکن ہمیں پاکستانی بھی بحیثیت یہی کر رہے ہیں لیکن میں اس بات میں ایک بات کہوں گا آتف کہ بحیثیت پاکستانی قوم جب وہ ہارے بھی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ لاس کی پرپورمنسز پاکستانی کی اس سے پہلے کی جو ٹرنمنٹس ہوں اتنی اچھی نہیں رہی لیکن ہماری قوم ایک گانا گاتی ہے جو ہمیشہ آخر میں چل جاتا جب ہم ہار جاتے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے تو وہ سانگ کے اس میں وہ رہتے ہیں لیکن اتنی زیادہ اگریسیف ہماری جو ہے پروچ نہیں ہوتی ہے خدا نہ خاصتا ہم ان کو ہٹ کر رہے ہیں یا ان کو کسی طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں تو بحیثیت یہ قوم ہماری قوم کی کچھ چیز ہے لیکن انڈین اس میں بھی بات کروں گا کہ انڈین نیشنز میں جو سمجھدار لوگ ہیں جو لٹریٹ لوگ ہیں یا جو کرکٹ کی سمجھبوز رکھتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں سمجھتے ہیں اسی اس کو یقینا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا کبھی اچھا دن بھی ہوتا گرا دن بھی ہوتا ہے لیکن بہت سارے کیونکہ جو وہاں کی لوگ ہیں وہ سلم ایریاس میں رہتے ہیں یا جو ان کی میجارٹی آڈینس جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ انڈر در پرویٹی ہیں تو لازمی بات ہے ان کی وہ سوچ ان کی وہ جو ایگریشن ہے وہ اسی طرح سے آتی ہے پھر وہاں پہ جو کچھ پولیٹکس کے حوالے سے چیزیں ہیں ان کے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو فرسٹیشن میں بات کہوں گا یا فرسٹیشن ہے جو فرسٹیشن کرکٹ سے جڑتی ہے اور نکل بھی جاتی ہے وہاں پہ تو یقینا یہ اس کیزوں کی بھی فرسٹیشن ہے لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کرکٹ کی اور جو اچھے وہاں کے لوگ ہیں وہاں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں بڑے پوزیٹف کمنٹس دیئے جبن وہاں کے انکرز ہم نے دیکھے وہاں کے سپورٹ جنرلز پر ہم نے دیکھے انہوں نے کہا کہ جی اچھا دینے ہوتا ہے اور کھل کے تعریف کا ہی دعا دینی ہوگی کہ وہاں کے انٹر میڈیا کی کہ انہوں نے اپنی روایتی جو ان کا اسٹائل اس کو چھوڑ کے انہوں نے ایک بہت پوزیٹف اپروچ رکھی زفا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا انہوں نے کہا جی پاکستانی ٹی مچھا کھیل رہی ہے تو یقینا پاکستانی ٹیم مستحق ہے ٹی ٹی ورلڈ کپ جیتنے کی بہت اچھا پرفارمنس دے رہی ہے نہ کہ ہماری ٹیم انڈین ٹیم اچھی پرفارمنس نہیں دے رہی تو اس کو اوپنلی ایکسپٹ کرنا اوپن فورم پہ یہی کرکٹ کی جیت ہے اور یہی ایک کرکٹ کا انداز ہے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں غلطیوں سے سیکھیں پرفارمنس کریں دوبارہ موقع ملے گا تو موقع 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 کو آپ اس کو اپنے نیکس موقع کے لیے پیپیر کریں اور موقع موقع کو ایک اپریشیٹی کی طور پر لیں جو پاکستان نے اس دفعہ لیا اپریشیٹی کی طور پر لیا ان کو ہر دفعہ موقع موقع کر کے اتنا پینلائس کیا گیا کہ انہوں نے کہا جی اس دفعہ موقع آپ کو نہیں دیں گے اس دفعہ موقع مارا ہے جی فراد بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم بڑی زندہ دل قوم ہے پاکستانی ہم صرف اپنے پلئیر سے ایک اچھی پرفارمنس چاہتے ہیں وہ جو آپ نے گانے کا ذکر کیا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے وہ اسی طرح ہے کہ ہم چاہتے ہیں بس آپ پائٹ کر کے ہار جاؤ آپ ہارو یا جیتو آپ ہمارے ہیرو ہمیں آپ سے پیار ہے لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں اپنے پلئیر کو یار ون سائیڈ مقابلہ نہ دینا مقابلہ ضرور کرنا ہارو یا جیتو it's a game یہ پاکستانی قوم میں بڑا فرق ہے اور ہم بے سید یہ بڑا فقر محسوس کر رہا ہوں ہم ایک زندہ دل پاکستانی قوم ہے اور فران بس جلدی سے آج کے گیم پہ آجیا ایک پاکستان نے ٹوس جیتا ہے اور ہم سب کی توقع جو دی کہ انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے لیکن ایک توقع کو انہوں نے پوری نہیں کی انہوں نے ٹیم میں کوئی چیز نہیں کی کسی ینگ سر کو آج چانس ہی دیا حالانکہ کسی ٹیم کو نبی بھی آئی کمزور ٹیم ہے کسی نئے بندے کو چانس دینا چاہیے تھا لیکن باکستان میں وننگ کومبینیشن بھرقار رکھا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اسی ٹیم کو پریکٹس کروا رہی ہے ٹیم کے جی ہمارا کومبینیشن اتنا سٹرونگ ہے ہم اسی کو کیوں نہ پرسیو کریں ٹرس لیول بھی ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھنے یہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کتنے رنز بناتا ہے نمیبیا کی ٹیم کمزور ٹیم سر ہو جائے ایک سو اسی سے دو سو رنز بنا ہے ابودابی کے گراؤن میں جب گین بھی بلے پوری طرح صحیح آتی ہے گراؤن بس تھوڑا سا بڑا ہے بیگ ہٹنگ کرنا طرح مشکل ہے لیکن یہ کہ اس پہ رنز پاکستان کو اچھے بنانے چاہیے کیا کہتے ہیں آج فخر زمان کس طرح سے کردہ آدھا کریں گے اور سب سے پہلے میں بات کہتا ہوں کہ ہم بات کر لیتے ہیں آتیم تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے کہ نمیبیا کی ٹیم میں کون بیٹسمن ہے کون بولر ہے اور یہاں سے ہم پاکستانی ٹیم کے ساتھ کمپیجن کرتے ہیں تو دونوں ٹیموں کو کمپیر کر کے بتاتے ہیں کہ کون سی ٹیم میں کون بیٹسمن آج اچھا پر فارم کر سکتا کون بولر آج ان کی طرف سے پر فارم کر سکتا ہے جی آتیم یہ فرحان آپ کی آواز ہوگی ہے اس سے بہلے فرحان ہم دوبارہ دوبارہ آپ اور کون پر فارم کرتا ہے اور پاکستان کی طرف سے کون پر فارم کرتا ہے آتیف جوڑ چکے ہم آئے ساتھ دوبارہ آتیف میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ یہ اب اوی بی اکی طرف سے ٹیم میں بیٹسمن کون ہیں بولرز کون ہیں کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان کی طرف سے اور وہاں کی طرف سے کون پر فارم کر سکتا ہے دیکھیں آج پاکستان ٹیم پہلے بتاتے دیں انچیج پاکستان سائیڈ ہے محمد رزوان وکٹ کیپر بیٹسمن اوپنر بیٹسمن ہے بیٹر ہے سوری اب تو آئی سی سی نے پرونانسیشن جو جنڈر سپیسیفک کرے ختم کر دیئے تو اوپننگ بیٹر ہے محمد رزوان پھر بابا رازم ہے فقر زمان ہے محمد حفیظ ہے شویب ملک ہے آصف علی ہے شاداب خان اماد وستین حسن علی حارت لو وہ شاہنشاہ حفیدی تو انچینج پاکستان سائیڈ ہے میں آپ کو نمیبیا کی سائیڈ پر رہا نمیبیا جو ہے یہ ساؤت افریقہ کے قریبے چھوٹا سا ملک ہے اور یہ بڑی چھوٹی سی آبادی ہے رقبے کے لیہاں سے باقصاد سے کافی بڑا ہے لیکن آبادی کے لیہاں سے بڑا چھوٹا ملک ہے اور زیادہ در ان کے کلٹر ساؤت افریقہ میں برابر بھی جا کے لیگز بھی کلتے اور کچھ بیشتر کا تعلق بھی ساؤت افریقہ سے جو نمیبیا پر کھیلنے آ رہے ہیں ان کی ٹیم میں ان کی جو اوپننگ بیٹر ہے وہ سٹیفن بارڈ ہے مائیکل وین لنگن ہے اس کے لیے کریک ویلیمز ان کے ٹاپ آرڈر کے بہترین بیٹسمن ہے جرارڈ ایراسپس ان کے کپتان ہے بیٹر ہے میڈل آرڈر کے اچھا ایک مشہور نام جو میں ذکر کروں گا پاکستان کی پوری قوم اس نام کو جانتی ہے وہ ہیں ڈیویڈ ویزے لاہور کلندر سے کھیلتے ہیں ساؤت افریقہ سے ان کا تعلق ہے لیکن نمیبیا سے یہ اس سال کھیل رہے ہیں اس کے لیے ان کے بولنگ اور لاؤنڈر میں جے جے سپٹ ہے جین نکل لافٹی ایٹن ان کے بیٹر ہیں میڈل آرڈر بیٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے روبن ٹرمپل مین ہے جنہوں نے لاسٹ بیٹ میں تین آؤٹ کر دیتے ہیں پہلے ہی شروع کے دو ورز میں اس کے لیے زین گرین کے وکٹ کی پر بیٹر ہیں جان فرائلنگ ان کے تیز فاس بولر ہیں اور اس کے لیے بین شکونگو یہ بھی ان کے فاس بولر ہیں تو دیکھنا ہوگا ہی کیسے کھیلتے ہیں نمیبیا والے کافی ینگ ٹیم میں بی بی آف کرکٹ کہنا چاہیے باکسان بیٹنگ کر رہا ہے ہم بھی تک کریں گے باکسان کی بیٹنگ لائن سے بہت بڑا ٹوٹل دیں اور بھرپور بھرپور کریں تاکہ باکسان یہ باشانی ہے میں نہ صرف جیتے کانفیڈنس کو اور اوپر کریں بیٹنگ بھی اچھی کریں آج پہلی بار باکسان بیٹنگ کر رہا ہے فرس ٹائم اسٹونم میں بیٹنگ کر رہا ہے تینوں میچے تو باکسان ٹارگٹ چیز کیا ہے نو زیت کے نمیبیا ہی کمزور ٹیم غلاف باکسان کو بیٹنگ کرنے کا موقع ملا ہے تو بھرپور بیٹنگ کرنی چاہیے بیٹنگ سے بیٹنگ کرنی چاہیے اوپر سے نیچے تک سب کو بہترین گرنگ کرنے چاہیے اور آصف علی کا سب کو انتظار رہے گا آج میں یقیناً آج فخر زمان کو بھی دیکھا جائے گا ہیٹنگ وہ بھی اچھی کرتے ہیں آصف علی کو اگر موقع ملتا ہے ریفنٹی ان کو دوبارہ دیکھا جائے گا کہ ایک کمزور ٹیم ہے آگے لیکن ایک اچھا سکور بلکل آتف نسائی کا کہ آج سکور ون نائنٹی ٹو ہنڈڈٹ کے قریب پاکستانی ٹیم کو دینا چاہیے اور اس بات کو بھی سر ثابت کر دینا چاہیے کہ سب پاکستانی ٹیم اچھے چیز نہیں کرتی بلکہ ایک اچھا ٹارگٹ بھی دے سکتی ہے اور نہ سف ٹارگٹ دے سکتی ہے اور اس کے بولرز کے اندر وہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ بہت جلدی ہریف ٹیم کو آؤٹ کر کے اپنا نیٹ رن ریٹ بھی اچھا کر سکتی ہے تو پاکستان کے پاس بلکل اوپن چانس ہے کہ وہ ایک بڑا ٹوٹل دے سکتی ہے سکور بورٹ پر ایک بڑا ٹوٹل دکھا سکتی ہے تو یقین ان پاکستان کے شائقین کو اور دنیا کے شائقین کو کرکٹ کے شائقین کو یہ انتظار آئے گا کہ آج پاکستانی ٹیم کیا اسٹرائیجی اپنا آتی ہے بابر الیون کی ٹیم کس طرح سے میدان میں اترتی ہے اور بابر رزوان کی طرف لوگوں کی نظریں یقین ان اس وقت جمعی بھی ہوں گی اور یہ دیکھیں گی کہ آج کا کس طرح سے وہ رن بیٹ لے کے چلتے ہیں کس طرح سے پرفارمنس دیتے ہیں کس طرح سے پاور پلے کے استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی سٹرائیجی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو آج کے میچ کی آپ نے پریڈکشن بتائی آتیف کہ آج کے میچ میں آپ پریڈک کر رہے ہیں ون نائنٹی ون نیٹی کی قریب کہ ہونا چاہیے باکستانی ٹیم کے طرف سے آج کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے باولرز آپ کو پرفارمن کرتے میں نظر آ رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہاریس رو لاسٹ کے میچ اس کے اندر ہاریس رو پھر عماد نے پروفی جو ہے اس کے اپنے نام کر لی بین آف دی میچ وہ بھی رہے ہاریس رو بھی رہے شاہن شاہ فریدی بھی رہے تو ماشاء اللہ سے ہماری باولنگ کے اندر مزید ڈیپٹ آ دی جا رہی ہے اسے بھیک حسن علی کے علاوہ حسن علی کا اگر ہم بات کریں یہاں پہ میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ حسن علی نے ٹوالٹ ٹرنمنٹ جتنے ایکسٹراز دی ہیں میں سمجھتا ہوں آدھر سکور تو اپنے ایکسٹراز سے بڑھا دیتے ہیں رنسٹروں کو پڑھتے بڑھتے ہیں لیکن ایکسٹراز جو بڑھا رہے ہیں وہ اور پریشر جو ہے بلڈ کر رہے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آج دھانی کو چانس دینا چاہیے تھا حسن علی کی جگہ جی آتیف آتیف آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی فراد اور آج شانواز دھانی کو چانس شاید نہ دے سکے کیونکہ شانواز دھانی باکستان کے پندرہ رکنی سکوارڈ میں شامل نہیں ہے مندرہ رکنی سکوارڈ میں جو لوگ شامل ہیں اس میں وسیم جونئر ہے سرفراز احمد ہے آپ کے لیفٹ ٹام اس پر محمد نواز ہے اور حیدر علی ہے وہ شانواز دھانی عثمان قادر اور جو خوشدل شاہ ہیں وہ ایکسٹراز میں ہمارے تین گئے ہیں کہ اگر کسی پلیئر کو انجری ہو جائے تو جو کہ بائیو سیکیور ببل کا نظام چلا ایجزید کی طرف تو اس لیے ٹیم کے ساتھ ہے کہ فوری طور پر ریپلیسمنٹ اتر ہو تو یہ اب ان کو چانس نہیں دی سکتے باقی ہمیں وسیم جونئر کو آج کرانا چاہیے تھا حیدر علی کو چانس دے دینا چاہیے تھا ان کے ورلڈ کپ ڈیبیو بھی ہو جاتے ہیں ساتھ میں ان کو ایک کونفرنس بھی مل جاتا کہ خدا نہ خاصتہ اگر کوئی پلیئر ہمارا کوئی سینئر پلیئر اگلے میچ میں سکوٹ لینے خلاف یا پہلے سمی فائل میں انجرڈ ہوئے تو فائل میں کس کو کلائیں گے ایک نئے بندے کو کیسے کلائیں گے تو یہاں تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے ٹیم کی میریجمنٹ بہتر بتا سکتی ہے سکلین مشتاق وہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ اچھا فیصلہ کر رہے ہوں گے میتھیو ہیڈن ہے فلینڈر بیٹھے ہیں وہاں تو ٹیم میریجمنٹ پوری ایک بیٹھی بھی اس کا ریزت بہرحال ہمیں آج کے میچ کا انتظار رہے گا پہلا آور تو بہترین آور کیا ہے ٹرپل مین نے اور انہیں ٹرمپل مین نے اور انہوں نے پہلا آور میڈن آور کیا ہے ریزوان کو تو بڑی زبدیس بولنگ گئی انہوں نے پہلے آفٹر میں مطلب انہوں نے شروعات سے اپنی دھاگ بڑھانے کی کوشش ضرور کری ہے کہ ریزوان کو میڈن آور کروایا ہے اور یہی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے جتنی بھی مضبوط ٹیم کڑی ہو لیکن آپ کا کانفیڈنس لیول اگر پیک پہ ہے تو آپ یقیناً بڑی سے بڑی حریف ٹیم کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا جانتے ہیں تو شروعات ابھی ہوئی ہے دیکھتے ہیں میچ کا نتیجہ تو آنا بھی باقی ہے کہ پاکستان آج کتنا ٹارکٹ دیتا ہے اور کس طریقے سے اس کو اچیف کرتا ہے میسیجز لے چلتے ہیں کیونکہ میسیجز بہت سارے آ رہے ہیں عاطف سلام بھی بہت لوگ کہہ رہے ہیں سلمہ سید نے بھی سلام کہا ہے منور سلطانہ صاحبہ نے بھی سلام کہا ہے والیکم السلام جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے میں جو لوگ ہمارے ساتھ ٹرانسپیشن دیکھ رہے ہیں یہ بعد میں بھی ٹرانسپیشن دیکھتے ہیں ان سب کو خوش آمدی اس ٹرانسپیشن میں اور جوید کا جنوب کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے دائیے اور اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتے دائیے اور یہ اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہی ہے یا ہمارا کانٹینٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو یقیناً اپنے دوستوں رشتداروں میں پولیگز میں شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیو مل سکے اور اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور اس کو آپ دیکھ سکیں فیڈبیک ضرور دیتے رہا کریں کیونکہ آپ کا فیڈبیک کی ہمارے لیے موٹیویشن بھی ہے اور نہ صرف موٹیویشن ہے بلکہ ہمیں اصلاح کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے بہت فائدہ منت ہوتا ہے عاطف یقیناً اپنے بہت بہتین تذیر دے رہے ہوتے ہیں میں بھی آپ کو اپنی ناقص رائے جو ہے آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوتا ہوں کس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ڈرائے نہ ہو ہم تھوڑا سا حسی مزاگ بھی کریں اور آپ سے انٹریک بھی کریں بہت سارے لوگ کے میسیجز نہیں پڑھ پاتے کیونکہ شو جا رہا ہوتا ہے کنسسکنسی ہوتی آپ کو پتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک تصویت ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں رکھتا اسی لئے ہم فلو میں جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بعد میں آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں ضرور ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ریپلائی بھی کرتے ہیں ریپلائی نہیں ہوتا تو لائک تو ضرور ہو جاتا ہے تو آتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور آپ اپنی محبت کسی طرح سے اظہار کرتے ہیں جو آپ نے لازد دو سیلی ہم نے دیکھا اور آپ نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اسی طرح سے آپ ہیں آپ کا آگے بھی سپورٹ چاہیے اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہانی خان کہہ رہی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کی ہے پہشان ہم سب کا پاکستان یقیناً ہم زندہ قوم ہیں اور نہ صرف زندہ قوم ہیں بلکل جی بلکل پوزیٹیف قوم ہیں تو بلکل منور سلطانہ بلکل بلکل جی بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا منور سلطانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے میسج کرنے کا ہانی خان کہہ رہی ہیں سلام فران بھائی والیکم السلام ہانی بہت شکریہ آپ کا جوڑنے کا اور سلطان سلطان ہیں میں خواہد سلطان جی سلطان ہیں آج بھی پاکستان جیتے کا کہہ رہے ہیں بلکل آج بھی انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آج بھی پاکستان اپنے آپ کو اس روایت کو برقرار رکھے بلکل اس دفعہ نک آؤٹ ہی کر دے ٹو نیم اینڈ میں کوئی میچ ہارے نہ فائنل بھی جیت کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور تمام میچز جیت کیا ایک نئی روایت قائم کر دے تو یقین بہت اچھا میچ ہوگا انشاءاللہ یہ کریٹ آپ کو فران جی فران یہ کریٹ آپ کو ہمیں پاکستان ٹیم مینجمنٹ کو دینا پڑے گا چیف ایکسٹیو رمیز حسن راجہ کو دینا پڑے گا جن حالات میں پاکستان ٹیم گئی ہے ہمارے ابھی حالی میں احسان مانی سے رمیز حسن راجہ نے ٹیک اوور کیا ہے پھر ہمارے پریزیڈنٹ سی او جو تھے وسیم خان جن کا تعلق ایک لینڈ سے تھا انہوں نے ریزائن کر دیا تھا وہ سیٹ ابھی تک کالی تھی کالی ہے ابھی بھی آج کل اور ٹیم ایک مشکل حالات میں تھی محمد وسیم چیف سیلیکٹر نے ٹیک اوور کیا تھا مزبا کے بعد پھر کوچھ نئے تھے انٹیرم کوچھ تھے سکلین مشتاک میتھیو ہیڈن ورنن فلندر سے دو افتے پہلے ٹیم کے ساتھ جڑے تھے تو کافی چینجز تھی کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرنا بکسہ ہے ایسی پرفارم کرے گی لیکن بہرحال کیونکہ جو کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے رمیز زاجہ جب اس جیسا چیف ایکسیٹیف پاکسار کریٹ بھوپر جو حالیہ دور میں کرکٹ کمنٹری کا مائر ہو ریمبو کے نام سے ریبیز ززم راج را پوچھ آلتے ہیں بہترین کمنٹری کرتے ہیں جب وہ انیلسیز دیتے ہیں بہترین انیلسیز دیتے ہیں تو ان کو پتا تھا کیا کرنا ہے انہوں نے آسف علی کو ٹیم میں شامل کیا بڑی تنقید ہو رہی تھی انہوں نے سرفراس کو ٹیم میں شامل کیا انہوں نے اور دوسرے پلیئرز کو ٹیم میں شامل کیا کافی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوں نے لیکن دیرال ان کی سوچ تھی ان کی تھنکنگ دی کہ بکسار نے ریزلل دے رہا ہے انیس سو نینانوے کے ورلڈ کب کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ بکسار ابھی تک ناقابل شکست تھے انیس سو نینانوے میں بھی آخری گروپ میں اکسار بھنگلے دی اسے شکست کھا گیا تھا بڑی بڑی ٹیموں کو ہرانے کے بعد تو یہ پہلا موقع ہے انیس سو نینانوے کے بعد آکسار انڈی اپنے گروپ میں ناقابل شکست تھے اور اس کے ساس تا فران اب ہم تھوڑے ایک نظر چونکہ یہ ورلڈ کب تقریباً آدھا ہے اس سے زیادہ ہو چکا ہے تو ایک نظر گروپ پہ ڈال لیتے ہیں پہلے ایک گروپ اور بی گروپ گروپ بھن میں انگلینڈ کی ٹیم ٹاپ پہ چار میچ کھل کے آٹھ پوائنٹس ہیں اس کے بعد ساؤت افریقہ چار میچ کھل کے چھ پوائنٹس ہیں آسٹریلیا کے تین میچ میں چار پوائنٹس ہیں سیلٹ اوور ہو چکا ہے چار میچوں میں ان کے دو پوائنٹس ہیں ویسٹڈیز تین میچوں میں دو پوائنٹس ہیں ان کے لیے چھوٹا تا چانس ہے کہ اگر وہ دو میچ جیتے ہیں اچھے رنڈزن دے شاید کچھ جائے اس کے علاوہ جی آتھے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجے گا میں آپ کی آواز کٹ رہی تھی تو ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجے گا ہمارے ناظرین کے لیے اچھے جی میں گروپ کا جی جی میں ٹیبل کا بتا گروپ ون کی سیشیشن میں تھا انگلینڈ کے چار میچوں میں آٹھ پوائنٹ ہے ساؤت افریقہ نمبر ٹو پہ چار میچوں میں چھ پوائنٹ ہے آسٹریلیا سیمی فائنل کی دور میں شامل ہے تین میچوں میں چھ پوائنٹ ہے تین میچوں میں چار پوائنٹ ہے آسٹریلیا کے اس کے علاوہ سری لنکا جن کا ورلڈ کپ آور ہو چکا ہے چار میچوں میں دو پوائنٹ ہے ویسٹ انڈیز آلموسٹ ورلڈ کپ آور ہو چکا ہے تین میچوں میں دو پوائنٹ ہے بنگلہ دیش چار میچوں میں کوئی پوائنٹ نہیں ہوں ان کا ورلڈ کپ اور ہو چکا ہے تو انگلینڈ ساؤت افریقہ اور آسٹریلیا اور کوئی شاید چارز بجھ جائے تو ویسٹ انڈیز کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے کہ ساؤت افریقہ اپنا آخری میچ ہار جائے ویسٹ انڈیز اپنے دونوں میچ جی جائے آسٹریلیا بھی اپنے ایک میچ ہار جائے تو ویسٹ انڈیز کا کوئی چارز بجھے رنڈینڈ پہ ہو جی لیمک اللہ سے ہارا رہا ہے اب گروپ 2 جس میں پاکستان شابیل اس کی بات کر رہے پاکستان تین میچوں میں چھ پوائنٹس ہیں اگوانستان کے تین میچوں میں چار پوائنٹس ہیں نیزلینڈ کے دو میچوں میں دو پوائنٹس ہیں نمیبیا کے دو میچوں میں دو پوائنٹس ہیں انڈیا اور سکوٹلینڈ کا دو میچوں میں کوئی پوائنٹس نہیں ہے سکوٹلینڈ کا بھی ملڈ کپ آلموست آت optimize ہو چکا ہے اور نیوزرینڈ یا اخوانستان میں کوئی ایک ٹیم کمی وائنل کھیلے گیاں سے جی فران جی بہت اچھا آپ نے جس وقت چارٹ بتایا ہے بہت اچھی انفارمیشن دی ہمارے ویورس کو کہ اس وقت جو اگر ہم بات کرتے ہیں گروپ اے میں گروپ بی میں کونسی ٹیم سٹاک کے اوپر ہیں تو گروپ اے کے اندر یقین ہے انگلنڈ ٹاپ پہ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ساؤت آفریقہ ہے اگر ہم گروپ بی کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ پہ پاکستان ہے سیکنڈ نمبر پہ اخوانستان ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ گروپ بی میں سیکنڈ پوزیشن کو برقرار رکھ پاتی ہے اخوانستان یا یہ پوزیشن جو ہے وہ نیوزرینڈ دے لیتی ہے اور یقین سیمی فائنل کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے عاطف کہ پاکستان کا مقابلہ سیمی فائنل میں ساؤت آفریقہ سے ہونے والے یا آسٹریلیا پاکستان گروپ ٹاپر ہوگی انشاءاللہ اس گروپ سے انگلینڈ ٹاپ کرے گی تو انگلینڈ شاید نیوزرینڈ یا آخوانستان سے اور پاکستان ساؤت آفریقہ یا آسٹریلیا اس سے کھیلے گی اور اگر ساؤت آفریقہ پہنچتا ہے تو پاکستان کو بڑا بڑے میں بہت آسانی دی شکست اپنی پلیٹ میں رکھے خود قبول کر لیتے سامنے رہے ٹیم کو پتا پلیٹ میں رکھے دے چوکرز کہتے ہیں انہیں کرکٹ کے ابو منہار جاتے ہیں تو پاکستان کو ایڈوانٹی جو گا پاکستان بھی کھیل رہے ہیں آپ کی آواز دوبارہ سے ڈسٹارڈ ہو رہی ہے میں خواہ سے کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے آپ کی طرف نیٹ کا اب دیکھنا ہی ہے کہ پاکستان میں مدد مقابل کون آتا اور انگلینڈ کے مدد مقابل کون آتا ہے یہ آنے والے دو تین دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا بالکل اور جس طرح سے ہر قوم بول رہا ہوں کیونکہ ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہے تو ورڈز بھی ہر کی طرف سے نکل رہے ہیں تو پوری قوم ان سے امید باندھی بھی ہے امید سے نہ باندھی بھی ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے جی ریدم کو برقار رکھے پاکستانی ٹیم اور اس ریدم کو برقار رکھتے ہوئے ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ فائنل کے اندر امید ہے اور عوام دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ فائنل میں پاکستان ورسس اگلینڈ کے ساتھ ہو جائے تاکہ ہم اگلینڈ کو بھی جو ہے وہ فائنل کے اندر ایک اچھا مارجن کے ساتھ ہرا سکیں اگر ہمیں ٹارگٹ ملے تو ہم اچھے طریقے سے چیز کریں اور اگر ہم ٹارگٹ دینے پہ ہیں تو ہم ایک اچھا ٹارگٹ دیں اور ان کو نہ صرف ہرایں بلکہ ورلڈ کپ بھی جیتے رہے گئے ہیں نظریں جو ہیں اس پر گڑی بھی ہیں اور اس پر پوری قوم دعا گو بھی ہے پوری قوم خوش بھی ہے کیونکہ بہت ساری مشکلات جیسے بھی آپ سے آتن نے ذکر کیا کہ ٹیم بہت بڑی مشکلات میں تھی کریٹسائز بہت ہوا ٹیم کے اوپر دوہزر اٹھارہ کے بعد تھی کیا یہ وہ ٹیم ہے جو ورلڈ کپ کھیلے گی کیا یہ وہ ٹیم ہے کہ اس طرح سے ٹیمیں کھیلتی ہیں بڑی ٹیم اس کا کیسے مقابلہ کرے گی انڈیا ٹیم کے سامنے جو ہے وہ بلکل نہیں ڈاؤن ہو جائے گی اس کو بلکل حکارت کی نظر سے دیکھا گیا ہمارے ٹورز کینسل کیے گئے ہمارے ساتھ ورلڈ نے ہمیں کرکڑ نہیں کھیلے دی لیکن ان تمام سیچویشن کے باوجود جس طریقے سے پاکستانی ٹیم نے ایکشن کے ساتھ اپنی پرفارمنس کے ساتھ جو جواب دیا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب بہت ایسا جواب ہے کہ قرارہ جواب ہے اسی لئے ورلڈ کلاس کرکڑیڈرز نے پاکستانی ٹیم کی نہ صرف تعریف کری بلکہ پاکستانی بیٹسمن بابا رازم کو ورلڈ کلاس بیٹسمن کا درجہ دیا گیا رضوان کے حوالے سے بہت اچھی بات کی گئے ٹی ٹوینڈی کے ورلڈ کلاس بیٹسمن میں آتے ہیں شاہنشاہ آفریدی کی تعریف کی گئی تو پاکستانی ٹیم نے اپنی پرفارمنس سے ظاہر کیا اپنی اس تمام کرٹسائزم کو ایک طرح دھوڑ ڈالا جس طرح سے ہمارے برینڈز کہتے ہیں کہ دھوڑ ڈالا تو وہ برینڈز ہمیں اپنی یقین پرفارمنس سے اور بہت اچھا جو ہے وہ کیل پیش کیا اور یقین امید بھی کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح پیش کرتے ہیں یہی وجہ ہے فران پاکستان ٹیم ابھی تازہ ترین ریکنگ میں نمبر ٹو پہ آگئی ہے بی ٹی ٹوئنٹی کی تازہ رہنگی آئی سیز نے جاری کی ہے نمبر ٹو پہ آگئی ہے اور بابا رازم اگر ایک اور شاندار پرفارمنس اگراد دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیوڈ ملان سے جو انگلینڈ کے بہترین بیٹسمن ہے ان سے نمبر ون پوزشن چھیندے میں کامیاب ہو جائیں گے بہرحال پاکستان ٹیم نمبر ٹو پہ آگئی ہے انگلینڈ کے بعد نمبر ٹو پہ پاکستان ہے اور یہ بتائیے کہ انڈین ٹیم کونسے نمبر پہ انڈین ٹیم ابھی نیچے کونسا نمبر ہے انڈین ٹیم کا اب وہ ہارے میں اب وہ ہارے میں تو ان کا ذکر کرنا بار بار اچھا نہیں ہوگا بھران کے انڈین ٹیم کا ہے لیکن اب ہمیں اپنی ٹیم کی بات کرتی ہے ہم نمبر ٹو پہ انگلینڈ ٹیم ہے ہم نمبر ٹو پہ ہیں وہ یقیناً جو ہے ان کا نمبر ٹو سے نیچے ہی ہے لیکن ایک ٹیم تھی بڑی ٹیم تھی اور یہ ہوتا ہے دیکھیں جب آپ اروچ پہ جاتے ہیں تو یقیناً اروچ کے بعد دوال بھی ہے تو ہمیں بھی اپنی ٹیم کے لیے ہم یہ کہنے ہی کہتے ہیں کہ آج ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہم اوور ایکسائٹڈ ہو جائیں یا ہم بہت زیادہ بڑھ کے ماننا شروع کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے پاکستانی ٹیم کو بھی سیکھنا چاہیے انڈین ٹیم کو بھی سیکھنا چاہیے اور باقی جتنی بھی ٹیمز ہیں ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک اچھی پرفارمز دینی چاہیے کیونکہ قوم کی امیدیں آپ سے بہت زیادہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ آخر تک پرفارم کرے اور اس ورلڈ کپ کو جیتے کیونکہ ایشن ٹیمز کی طرف سے پاکستان وائے ٹیم ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے جو ورلڈ کپ کی طرف موک کر رہی ہے اور انشاءاللہ فائنل کی طرف جا رہی ہے تو آج کا کیونکہ سری لنکا بنگلہ دیش اور انڈیا کا ورلڈ کپ آلموسٹ اوور ہو چکا دیشیا میں باکستانی بچی ہے جو یورپین اور آسٹریل وی اور ساؤت افریقین ٹیم میں مقابلہ کرے گی بلکل اور دوسری بات یہ کہ انیکسپیکٹڈ ہے آتف اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کریں تو اتنا بورا کبھی بھی بنگلہ دیش نے پرفارم نہیں کہ اس دفعہ کیا ہو گیا بنگلہ دیش کو کیا ہو گیا انڈیا کو سمجھ نہیں آرہا کہ نہ بنگلہ دیش ٹیم نے پرفارم کیا نہ سری لنگان ٹیم نے پرفارم کیا اور نہ ہی انڈیا ٹیم نے پرفارم کیا تو ان چار ٹیمز کا گب دیکھیں تو دکھ بھی ضرور ہے کہ چلے آپ لڑکے کھرتے لڑکے ہارتے تو ایک سمجھ میں آتا ہے لیکن جس طرح سے ہاریں جس طرح شکست کا سامنہ ہوا ہے تو یقیناً بڑا مایوس کن یہ ٹورنمنٹ ٹرو آؤٹ در آئے تو بس بیرل یہ کہ لیکن ہمارے لیے ہم کنار کرے گی بابر الیونٹ کی ٹیم ہمیں امیدی وابستہ ہیں تو آج کا انیسز ہمارا یہی تک تھا ہمارا کس طرح کیسا لگا آپ کو پروگرام آتف کی تذیر آپ کو کیسے لگ رہے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور میسج کیجے گا اپنا رسپونس ضرور دیجے گا ہمارے ساتھ اسی طرح سے جوڑے رہی اور محبت کے اظہار کرتے رہے ہیں جی آتف ناس ورڈز بازیب پاکستانی اسٹری امید کے ساتھ کہ پاکستان ناسیب آج کا میچ جیتے بلکہ سات تاریخ کو اگلا میسکوٹ میں نہیں خلافہ اتوار کے دن وہ جیتے ہیں اور پھر سیمی فائنل فائنل جیتے ہیں ناقابل شکست اس ٹوفی کو جیتے ایک بہت بڑا کرنامہ ہوگا دیکھتے ہیں ہماری امیدیں کس طرح بھر لاتی ہے ہماری ایک اگر ٹیم اور کتنا شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتی ہے یہ آنے والے میچنز میں ہم دعا گو ہیں یہ باکستانی ٹیم جس طرح کھیلے اس طرح اور اچھا کھیلے اور مزید فتوحات اپنے نام کرے اور ایک جاتے جاتے ایک پردکشن میری ضرور ہے کہ آج کا میچ کا جو سکور ہوگا وہ ون سیونٹی سے ون ایٹی کے درمیان انشاءاللہ تالہ ہوگا اور پاکستانی ٹیم نبی بیا کو جو ہے وہ ایٹی کے اندر آؤٹ کر لے گی تو یہ پردکشن ہے دیکھتے ہیں کہ کتنی صحیح ثابت ہوتی ہے اور میری بھی پردکشن کچھ اسی طرح ہے کہ پاکستان ٹیم منیمم سو رنگ کے مارجن سو رنگ کے مارجن سے پاکستان ٹیم جیتے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو ہفتہ بہت سارا خیال ہے لکھئے آج کا انلسز یہیں تک ہمیں دیجئے اجازت اور انشاءاللہ اگلے میچ میں پاکستان ورسس کورٹرینڈ جو کہ سنڈے کو ہے سنڈے آئی دنگ سیونت نومبر ہے سیونت نومبر کو میچ ہوگا اور انشاءاللہ اس میچ میں آپ سے دوبارہ ایک دفعہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے رو برو ہوں گے اور آپ سے ایک دفعہ دوبارہ دسکشن میں ملاقات ہوگی تو جب تک اپنا خیال اپنا بس سارا خیال ہے کیے مجھے اجازت دیجئے آتف کو اجازت دیجئے اور دعا میں مشہیادہ کیے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات